بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں نے اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا ایک حاصل عمل شیئر کریں گے تاکہ آپ اس عمل کو پڑھے اور آپ کا پورا سال امن و سکون سے گزرے آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے مختاج نہ رہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے گیب کے خزانوں سے نوازے اگر آپ مکروز ہیں تو اللہ تعالی آپ کے کرز کا بندوبست فرما دے اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالی آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے یعنی کہ یہ ایسا مبارک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا چینل پر نے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بائیو اور بہنو یہ کون سا مبارک عمل ہے عمل کو پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کا اب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جیسے ہی محرم الحرام دو ہزار چوبیس کا چاند نظر آئے جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے میرے پاگ پروردگا یہ جو نیا اسلامی سال ہے اس سال کو ہمارے لیے رحمتوں والا برکتوں والا اور عظمتوں والا سال بنا دے اس طرح آپ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے دور کا نماز نفل صلاة الحاجت کے ادا کرنے ہیں اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ دور کا نماز نفل صلاة الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حاصل لواستے مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے پہلی رکعت میں صورت فاتح کے بعد آپ نے کم از کم تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے صورت فاتح کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھی رہنا ہے اور اللہ رب العزت کے دو مبارک نام ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا اللہ یا وحاب ان دونوں ناموں کی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے یعنی کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اب جب آپ ان دونوں ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگے آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں آپ ان تمام مقاصد کے لیے دعا مانگو رزق کے لیے پریشان ہیں تو رزق میں حیر و برکت کی دعا مانگو اولاد نام فرمان ہیں تو اس کی خدایت کے لیے دعا مانگو کوئی اچھی نوکری نہیں مر رہی یا آپ نے بیرون ملک جانا ہے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن اس کے باوجود بھی ناکامی ملی تو اچھی جاب کے لیے اور بیرون ملک جانے کے لیے دعائیں مانگو بچے بچیاں جوان ہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں مر رہا تو بچوں کے اچھے رشتے کے لیے دعائیں مانگو یعنی کہ آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں آپ ان تمام مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعائیں مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اگر میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں اور جو میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص سیام میں ہیں انہوں نے یہ دو ارکان نماز صلات الخاجت کے نوافل جو میں نے بتلائے ان نوافل کو نہیں پڑھنا ان نوافل کے علاوہ جو میں نے عمل بتلایا اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ایک نام یا اللہ دوسرا نام یا وحاب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی ایک تصویح پڑھ لیں آپ کو پھر بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ تو تھا وظیفہ اب نیا اسلامی سال ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ ہمارا پورا سال اس طریقے سے گزرے کہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے تو اس کے لئے ایک اور چھوٹا سا اور مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل اب اس عمل کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بردے اور تجھے احساس پیدا ہو جائے تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کر لے شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے اب بندہ جب زمین میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ندامت کے آنسو بہاتا ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلاح کر لی میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا پس تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تو دوستو بھائیو اور بہنو آج سے ہی ارادہ کر لے کہ ہم نے یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اور جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ نے روزانہ صرف ایک تصویح یعنی کہ ایک سو مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو روزانہ ایک سو مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف ایک تصویح پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ لگیں گے تو یقین جانے کہ یہ دو سے تین منٹ آپ کی دنیا کو بھی سمار دیں گے اور آپ کی آخرت کو بھی سمار دیں گے اور سب سے بڑا انام اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو بائیوں کو بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسری لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ